ہلو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا کسان باغوان چینل پہ تو آج دکھائیں گے ہم آپ کو یہ والا پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے یہ لگ بگ تیرہ سال کا پلانٹ ہے اور پہلے سے جو ہے یہ ملٹی لیڈر ہے اب اس میں کوشش ہم نے کی کہ یہ جو ہے سنگر لیڈر بنے اور نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو اس میں گرافٹنگ کیوئی ہے جو شوٹ آتے ہیں اور اس کو میں جو ہے یہاں سے میں ہیڈویک دے دوں گا تاکہ یہ تھوڑی اور بڑھ جائے بعد میں اس کو سائیڈم جو ہے نکال دیں گے اس طرح کی جو روٹ رہتے ہیں نیچے سے اس میں جو ہے آپ کے فود جلدی آ جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے روٹ ہے ایک ٹائپ کا اور آپ کے جو پولینیٹر کے لیے کافی بہترین رہتا ہے پڑے پیڑ میں جو ہے اوپر کلم بڑھانا مشکل ہوتا ہے نیچے سے جو ہے اگر آپ کلم لگائیں گے ان روٹوں میں زیادہ آپ نہ لگائے تھوڑی بہتی لگا دے تو آپ کے جو ہے جلدی جو ہے پولینیشن تیار ہو جائے گا اگر آپ اوپر کریں گے تو اتنی زیادہ جو ہے گروت نہیں آتی ہے بڑے پیڑوں میں باقی آپ دیکھ سکتے یہ جو پلانٹ ہے اس میں جو ہے میں اسے نزدیک کروں گا موٹے ٹہنے کے نزدیک اور باقی جہاں ضرورت ہے وہاں پر جو ہے ہم اس میں ہیڈ بیک دیں گے اوپر سے یہ جو مڑے ہوئے ہے یہ نیٹ کی وجہ سے تھوڑے مڑے ہے باقی میں جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے گروت نہیں ہے اس میں تو اس کو جو ہے ہم سنگل کریں گے تاکہ اس میں جو ہے گروت آ جائے یا پھر جو ہے تھوڑا پیچھے آ کے ہم جو ہے دو سال پرانی جو بند آنکھے ہوتی ہے وہاں پر اگر ہم کٹ مارتے ہیں تو جو وہاں سے جو ہے ایک بڑی برانچ آ جاتی ہے پر ہونی چاہیے وہ پچھلے سال کی ادروائیس جو ہے آپ کے اگر اس سے پیچھے گاٹو گے آپ تو بڑ بھی جو ہے بند سکتا ہے باقی اس کو جو ہے میں تھوڑا پیچھے کروں گا جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور ہو گیا ہے تو آگے سے جو ہے میں اسے نکال دوں گا باقی موٹے ٹہنے کے جو ہے نزدیک نزدیک ہم اس میں جو ہے اسے رکھیں گے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے گروت کافی کم ہے اس کی تو جو میں نے بیک پہ یہ ڈال دیا ہے پر جو ہے ہیڈ بیک نہیں دیا ہے اور جہاں پر آپ کے گروت چیک ہو جاتی ہے وہاں پر یا تو آپ ایسا بیمہ رکھے جو آپ کو لگے کہ اس میں پھول نہیں ہے فلورنگ پھول نہیں آئے گا تو وہاں سے جو ہے آپ کے شوٹ بننے کے چانسز رہتے ہیں جیسے پنے آتی ہے ویسے ہی وہاں سے جو ہے آپ کے پنے آ جائے گی اور پھر جو ہے آپ اسے ڈویلپ کر سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کافی دور ہو گیا ہے تو یہ جو ہے میں نے پیچھے اس میں کر دیا ہے باقی یہ جو بیچ میں ہے یہ ہے کلم ہماری اس میں جو ہے اوپر میں ایک جگہ ہیڈ بیک دے چکے ہیں باقی سے ہم نہیں چھڑیں گے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کر دیا میں نے یہاں بہت زیادہ ہو گیا ہے تو پیچھے کر دیا اور یہاں بھی یہ کافی دور ہو گیا ہے تو اسے جو ہے تھوڑا ہم نزدیک نزدیک کریں گے جو بڑی شوٹ ہے جو یہاں بھی میں اسے جو ہے بیمے سے بند کر دوں گا یہاں پر دو بیمے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بن چکے ہیں اور باقی انہیں جو ہے تھوڑا میں پیچھے پیچھے کروں گا یہاں پر یہ جو بیما ہے یہ کافی دور ہے پر اس میں جو ہے سٹرونگ بیما ہے تو اسے جو ہے میں نہیں نکالوں گا بھی یہ رہنے دیں گے اسے ہم باقی آگے اس میں جو ہے ایڈ بیک دیں گے پار جو ہے یہ ٹچ ہو رہا ہے تو میں جو ہے اسے ویک پہ یہاں سے ڈال دوں گا کیونکہ دوسرا پیڑ ہے ساتھ میں تو اسے جو ہے ہمیں یہاں سے روکنا پڑے گا تو یہاں جو ہے بیما پہ میں اسے روک دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے میں نے اسے روک دیا کیونکہ آپس میں جو ہے یہ ٹچ ہونا جو ہے سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں بھی اسے تھوڑا جو ہے میں پیچھے کر دوں گا اسے بھی تھوڑا پیچھے کروں گا کافی زیادہ بیما ہو گیا ہے اور سٹرونگ بیما ہے آپ رکھے جو بیگ بیما ہے ان کو نکالے ایسا نہیں کہ سارے نکال دینے کیونکہ پیچھے جو دوسرے بیما ہے وہ بھی جو ہے آپ لوگوں کو تیار کرنے ہیں نیکسٹ یئر کے لیے پروننگ ایک ایئر کے لیے نہیں بلکہ جو ہے آپ کو اسے اگلے سالو کے لیے بھی جو ہے تیار کرنا چاہیے بڑ سارے بیما بھی نہیں نکالنے جی آپ سٹرونگ بیما رکھ سکتے ہیں تھیننگ کی اور وشیش دھیان دے تو آپ کے جو ہے بیما وہ سٹرونگ ہی رہیں گے اور یہاں اس میں جو ہے میں ہیڈ بیک دے دوں گا کیونکہ یہاں پر سپیس ہے میرے پاس جہاں سپیس ہے وہاں آپ جو ہے پلانٹ بڑھا سکتے ہیں جہاں سپیس نہیں وہاں جو ہے آپ نے اسے روک دینا ہے سب ہی کو میں جو ہے موٹے ٹہنے کی نزدیک لے جاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ تیرا سال کا ہے اور اس میں جو ہے کتنا بڑ ہے بہت زیادہ بڑ ہے اس میں اور کل میں بھی ہے اس میں تو اس طرح سے اگر آپ پروننگ کرتے ہیں تو آپ کے پھودوں میں جو ہے بڑ کی دکت کوئی نہیں رہتی کچھ لوگوں کی دھارنا یہ بھی ہے کہ کھا ڈالنے سے بیما بنتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پروننگ سے ہی جو ہے آپ کے بیما بنے گا کھاد سے آپ کے گروہ ہو سکتی ہے پروٹ کی کوالٹی بن سکتی ہے پر جو ہے بیما آپ کی پروننگ سے ہی بنتا ہے تو اس چیز کا جو ہے آپ لوگ کو وشیش دیان رکھیں یہاں سے بھی جو ہے میں اسے سنگل پہ چھڑ دوں گا اور اوپر سے میں نے جو ہے اس میں ہیڈ بیک اس لیے نہیں دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نیٹ لگتا ہے اور یہ ٹچ ہو جاتے ہیں اگر ہم یہاں کٹ بغیرہ مارتے ہیں تو اوپر سے جو ہے ہمارے پودے سوکنے کا ڈر رہتا ہے اس لیے جو ہے جن بھی بگیچوں میں نیٹ لگتے ہیں وہ جو ہے اوپر کے لیے ایک برانچ رکھیں جس میں جو ہیڈ بیک نہیں ہو نیا شوٹ رکھیں تاکہ آپ کی جالی اگر جالی سے اگر ٹچ بھی ہو رہا ہے تو آپ کی جو برانچ ہے وہ بڑے اور آپ کا جو پودہ ہے وہ نقصان میں نہ جائے سٹریس میں نہ جائے اور اس کی گروہ تا چلی رہے تو اوپر ٹاپ میں آپ دھیان رکھیں کہ ایک جو ہے آپ نے پن ہر سال جو ہے نکاح رکھنی ہے ایک سنگل پن ایک طرح کی آپ وارٹر شوٹ سمجھ لیجی یہاں سے جو میں اس میں ہیڈ بیک دے دوں گا کیونکہ یہاں پر جو ہے میرے پاس جگہ ہے اور یہ جو ہے کلم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹاپ پہ ہم نے جو ہے کلم کی ہے باقی میں اس کو نہیں چھڑوں گا کیونکہ جو ہے اس میں بیما بن بنانا ہے ابھی ہم نے باقی سے جو ہے اس طرح سے ہم سنگل سنگل کریں گے پورا پلانٹ میں آپ کو دکھاؤں گا ہوا ہو سکتا ہے ویڈیو جو ہے لمبا ہو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گروت اس کی جو ہے چیک ہو چکی ہے تو میں پیچھے جو ہے جہاں پر ایسا بیما آپ کو لگے کہ اس میں جو ہے فور نہیں آئے گا اس طرح سے جو ہے آپ نے کٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے جو ہے یہاں سے شوٹ آ جائے تو یہ جو ہے آپ گروت میں آ سکتا ہے باقی میں جو ہے میں پیچھے کروں گا یہ پیچھلے جال بھی پیچھے کیا تھا پیچھے جو ہے بڑ بن گئے تو اس طرح سے جو ہے دھیرے دھیرے ہم پیچھے آئیں گے یہاں سے یہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے بھی ویسے اسے جو ہے میں نے ویک پہ رکھنا تھا پر یہ جو ہے ویک سے نیچے تک ٹوٹا ہوا ہے اس لیے جو میں اسے اسے میکسیوم لوگ کہیں گے کہ یہ غلط کٹ ہے پر جو ہے یہ مارنا ہی پڑے گا آپ جو ہے کٹ وہ شرف مارے اوپر سے تاکہ جو ہے پانی آپ کا اس پر ناٹی کے اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے پیچھے میں جو ہے کہیں بھی آپ کو جو ہے پیسٹ نظر نہیں آئے گا کلموں میں صرف رنگ ہوتا ہے باقی میں جو ہے پیسٹ کا یوز نہیں کرتا آپ کی کٹنگ صحیح ہوگی تو آپ کو جو ہے پیسٹ لگانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے پیسٹ صرف وہیں لگا ہے آپ جہاں آپ کے بہت بڑا کٹ لگا ہے باقی پیسٹ لگانے سے جکم نہیں بھرتے ہیں جکم آپ کے نیچرل ہی بھرتے ہیں اگر اس کے اوپر پیسٹ اگرہ نہ ہو تو کافی اچھا جکم بھر جاتے ہیں اور جتنی لیٹ پروننگ کریں گے آپ لوگ اتنا اچھے سے آپ کا جکم بھرتا ہے اس لئے آپ لوگ جتنا ہو سکے اتنی لیٹ پروننگ کریں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے اس پلانٹ میں جو ہے میں سب کچھ پیچھے پیچھے کر رہا ہوں اور لاسٹ تک جو ہے میں یہ پلانٹ آپ کو دکھاؤں گا یہاں بھی دور ہے یہ تو تھوڑا پیچھے اس کو ہم نے کر دیا اس کے بعد یہ ہے یہ بھی کافی آگے جا رہی ہے تو اسے میں نے یہاں بیمے پہ پیچھے کر دیا ہے اور پاکی نیچے والے کو بھی پیچھے کر دیا ہے ایک اور یہ ٹینہ اس سنگل برانچ کے ہم صرف پیچھے کریں گے باقی آپ اس میں بڑھ دیکھ سکتے کتنے سارے بڑھ ہیں اوپر اس میں بہت بڑی بڑی پینے ہیں اس طرح کی پینے آپ آگے ٹاپ پہ نہ رکھیں کیونکہ اس سے فروٹ کوالٹی میں بڑی دکت آتی ہے زیادہ بھی ممنانے کے چکر میں آپ ان پینے کو جتنا ہو سکے اتنا نکال لیں اور جو مین برانچ ہے اس سے بہار کٹ مارے جائے آپ نے ایک سینٹی میٹر کٹ نا ہے یا ایک انچ کٹ نا وہ آپ کے اپنی چوائس ہے جیسا بھی آپ نے کٹ نا پر آپ بلکل سکن کے ساتھ جو آپ کی مین برانچ ہے اس کے ساتھ بلکل سٹا کے آپ کٹ کبھی بھی نہیں لگانا تھوڑا دور رکھیں تاکہ وہاں پر پھر سے جو بڑ ہے وہ ڈویلپ ہو سکے بیما بنتا رہے آپ کا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے آگے سے بس ہم اس سنگل کریں اس طرح سے اور یہاں میں ہیڈ بیک دے دوں گا کیونکہ یہاں پر جگہ اس میں ہے باقی جو آگے یہ بڑی برانچ چیز ہیں ان کو میں نکال دوں گا بیمے کے پاس باقی ایسے ہی اس کو ہم نزدیک لاتے رہیں گے آپ اور اوپر جو اس کی میں نئے لیڈر وہ بھی میں آپ دکھاؤں گا اس میں ہم ہیڈ بیک دیں گے باقی یہ آپ کو جو تھوڑی کلم وں بھی کریں گے اور ان کو جو پھر کلم کی پرون بھی میں جو کروں گا تب تک جو ہے جتنے زیادہ پھول رہیں گے وہ ٹھیک رہے گا اور سال یہاں پر میں ہیڈ بیک نہیں مار گا یہاں سے بھی تھوڑا پیچھے کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے بیمے کی کوئی بھی دکت نہیں ہے اس کے بعد یہ والی برانچ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا نزدیک لائیں گے اس پن کو میں نکال دوں گا کیونکہ اس یہاں پر بیمہ ہے جتنا آپ کے جو موٹی برانچ کے نزدیک رہے گا روٹ کو آلٹی اتنی اچھے آپ کی بنے گی اس طرح سے پیچھے کر دیں گے پیچھے آپ دیکھ سکتے تین چار بیمے ہیں یہاں بھی ایک بیمہ بن چکا ہے یہاں بھی دو تین بی میں بنے میں تو پوری آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے ای ٹو برانچ میں جو پورے پیڑ میں ہے تو یہ جو بیمہ ہے یہ پیوننگ سے ہی بنائے خاد کا اس میں کوئی بھی رول نہیں ہے ہاں سٹرونگ ہو سکتا ہے بڑ یہ ہو سکتا خاد سے پر بیمہ بنانے کی ٹیکنیک ہے وہ جو ہے فروننگ سے ہی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہے اس نزدیک نزدیک لاتے رہیں گے آپ کافی دور ہے اور دھوپ روک رہا ہے تو اس لئے جو ہم نزدیک نزدیک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے یہ نیچے نیچے سے میں نے آل موسٹ کر دیا اس کو یہ جو آپ دکھ رہی ہے اس لئے جھاڑ دکھ رہا اس کو میں نہیں کٹ دوں گا بعد میں اس کی جو ہے کٹ کریں گے تھوڑا بہت سنگل کرنا ہوگا تو کر دیں گے اس کو آگے سے باقی سے زیادہ میں ابھی کٹ نہیں کروں گا یہاں ایڈویک دیں گا یہاں سے بڑھا دیتے کیونکہ آگے سے یہ ٹوٹ چکی ہے اسے بھی ہم تھوڑا پیچھے پیچھے کریں گے یہاں رنگ ہے رنگ سے میں نے کٹ کر دیا باقی بڑی بڑی جتنے بھی پین ہیں ان کو میں نکال دوں گا دور دور سے آپ نکال لیں تاکہ آپ بڑ بنتا رہے کیمرہ تھوڑا دور جا رہا ہے کھینچنے میں دکت آ رہی تھی تو اس لیے ہم اسے سنگل کریں گے اور جہاں ضرورت ہے آپ کے پاس سپیس ہے وہاں آپ ایڈویک دے اس میں اور ٹاپ میں آپ کوشش کریں کہ آپ کے لمبی برانچ ایک رہے جو نیا شوٹ ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو ہے اوپر سے جیسے آپ دیکھ سکتے اس میں میں ایڈویک نہیں مارا ہے ٹاپ پہ تو اس میں کیا ہوتا ہے جو لمبی برانچ پہ اگر آپ لے جائیں گے تو برانچ سب میں لیڈر میں چھوٹی چھوٹی برانچ میں بھی ہیڈ بیک اوپر دیئے ہوئے تاکہ یہ لیڈر بنے ہائٹ اس کی ابھی بھی اچھی ہے اور پورے پیڑ میں کافی اچھا بیما ہے دور سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں دھوپ جانے کا فل چانس ہے کلر اس میں اچھا آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے اے ٹو جی اس میں بیما ہے بس بچے جو زیادہ موٹا سٹم ہے وہاں بھی دیرے بیما بنے گا تو اس طرح سے آپ پودے کی پروننگ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کریں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا